بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحل صدری ویسر لیمری وحلل پردتمل لسانی یفقہ وکولی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ مدسر مجید جہدری پروگرام انکریڈیبل فیصل آباد فیصل آبا ٹیوی سٹوڈیو سے لے کر آپ نے حتمت میں حاضر ہیں پہلے کے طرح آج ایک اور ایڈوکیٹڈ پرسنالیٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعلق ایڈوکیشن فیلڈ کے ساتھ ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم زلنی ہما صاحبہ چیئر پرسن اکنسٹری ڈپارٹمنٹ جیسی ایڈویسٹی فر وومن فیصل آباد اس کے علاوہ ڈریکٹر اگرامکس اور اس کے علاوہ جو آپ کوارڈینیٹر فکلیٹی آف سائنس ان ٹیکنالوجی جیسی ایڈویسٹی فر وومن فیصل آباد بتائیے گا آپ نے اپنی جو اگرامکس ہے اپنی جو اپنی ایڈوکیشن ہے وہ کہاں سے حاصل کی اور آپ کا تعلیمی سفر تھا وہ کیسا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا تعلیمی سفر جو ہے وہ سیکریٹ ہارڈ سکول فیصل آباد سے سٹارٹ ہوا میں نے اپنے جو میٹرک ہے وہ وہیں سے کیا اس کے بعد جو اب وومن یونیورسٹی ہے یہ اس وقت گورنمنٹ کالج تھا اور میں نے اسی سے اپنی افیسی اور بی ایسی کی اس کے بعد آئی پروسیڈی ٹو اگری کلچر یونیورسٹی جہاں سے میں نے ایم ایسی کے مستی اور ایم فل کے مستی کیا اس کے بعد میں نے پنجاب یونیورسٹی سے پی ایش ٹی کیا تو یہ میرا تعلیمی سفر تھا جو کہ میں نے جو ہے وہ کیا میں آپ کا پی ایش ڈی جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ پی ایش ڈی تک آپ نے جو ہے اپنی تعلیمی سفر جہا اس کو کمپلیٹ کیا تو اسی مطلب دوران کوئی ایسا ٹیچر جس کی آپ جو موٹیویشن جن کی جو انسپائریشنز ہیں یا مطلب ان کے جو ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہیں ان سے آپ بہت زیادہ ایڈمائر مطلب متاثر تھی ہیں ایڈمائر کرتی ہیں آپ ان کو تو وہ پر ساتھ شیئر کیجئے گا جو آپ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کو واقعی میں ہی زلی ہمار نازلی صحبہ بنایا اس میں میں اپنے مختلف سپیلز میں مختلف میرے ساتھ جو ہے وہ استاد کا کرام آتے رہے جن کی میری زندگی میں بہت کنٹیبیوشن ہے استاد سب اچھے ہوتے ہیں لیکن کچھ استاد ایسے ہوتے ہیں جن سے انسان موٹیویشن لیتا ہے اور اس سے آگے بڑھتا ہے سکول کے بعد جب میں کالج میں آئی تو ہمارے پاس ہماری ٹیچر تھی کیمسٹی کی تھی اللہ انہیں غریقے رحمت کرے میسیس سریعر شاد میں اونہ نے خیمسٹی کا سبجیک بھی انہی وجہ سے چونا انہوں نے مجھے افیسی میں پڑھایا لیکن اس کے بعد جب میں بیسی میں آئی تو ہماری مسیز کنیز اقبال تھی وہ اورگینی کے مستی ہمیں پڑھایا کر دی تھی ان سے پھر میں بہت انسپائر ہوئی تو پھر میں نے اورگینی کے مستی کو اپنا فیلڈ چونا یونیو이�ٹی میں جانے کے بعد بہت اساطزہ کے ساتھ میں نے کام کیا یونیورسٹی میں جانے کے بعد بہت اساتذہ کے ساتھ میں نے کام کیا بہت اچھے اساتذہ کرام تھے لیکن ان میں سے میں تین کا ذکر ضرور کروں گی ایک پروفیسر ڈاکٹر فیاض حمد چغتائی دوسرے پروفیسر ڈاکٹر جعوید عزیز عوان اور تیسرے پروفیسر ڈاکٹر محمد ارشد موسیقی 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 موسیقا بہت زیادہ پی کرنی پڑتی ہے تو ہماری فیس ایک مناسب فیس ہے اور اس مناسب فیس میں بچیوں کو ایک پرسکون اچھا فیمنن انوائرمنٹ ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اتنے اچھے اور پڑے لکھے اور موسیقا ہمارے ساتھ ساکرام چونکہ پی ایش ڈی ہیں خواتین ہیں اور وہ ان کی گرومنگ میں ان کی بہت مدد کرتی ہیں تاکہ نہ صرف وہ یہاں سے اپنی تعلیم حاصل کریں بلکہ اپنی مورل ویلیو کو امپروف کریں اپنی ایتھیکل ویلیو کو امپروف کریں اپنے ایٹیکیٹس کو امپروف کریں اور وہ ایک اچھے پاکستانی اور ایک اچھے شہری کا رول جو ہے وہ ادا کریں تو اور انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ ایک خاتون نے جو ہے وہ آگے جا کے باہر کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنی گریلی ذمہ داریوں کو بھی آگے بڑھانا ہوتا ہے تو کیونکہ خواتینہ ساتھ سا ہیں تو وہ ان کی اس نہج پر بھی ٹریننگ کرتی ہیں کہ وہ ایک خاندان کو جب آگے لے کے چلیں تو وہ ان کے لیے ایک بہت اچھی مثالی ماں بیوی اور بہن اور بہو کے طور پر بھی جو ہے وہ سامنے آئیں جی جی ایکزیکٹلی آپ بتائیے گا جیسی نورسٹی فر وومن میں اس وقت کن کن ڈسپلنز میں بی ایس اور ایم فل کروایا جا رہا ہے ہم اس وقت تمام ڈگری پروگرامز آفر کر رہے ہیں جس میں کہ ہم بی ایس پروگرام کر رہے ہیں ابھی تو ہمارا ایم ایس یعنی ماسٹرز لیولز کے آخری سیشن چل رہے ہیں وہ تو ایچ ای سی کی طرف سے بند کر دئیے گئے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایم فل جو ہے وہ چل رہا ہے پی ایش ڈی چل رہا ہے ہم تیس سے زیادہ پروگرامز میں بی ایس ہمارے پاس چل رہا ہے دس سے زیادہ پروگرامز جو ہے وہ ہم ایم فل کروا رہے ہیں اور پریزنٹ لی جو ہے وہ ہم چار پروگرامز میں پی ایش ڈی کروا رہے ہیں اور باقیوں کا ہمارا جو ہے وہ کیس ایس ای میں این او سی کے لیے چلا گیا ہے اور انشاءاللہ ہم کمینگ جو سیپٹیمبر ہوگا یا فال ٹوئنٹی تھری ہوگا انشاءاللہ اس میں ہم اور بھی بہت سارے نئے پروگرام جو ہے وہ انیشیئٹ کریں جیسا کہ یہ مدینہ ٹون کالج ہوا کرتا تھا تو اس کے بعد جب اس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جگہ جو ہے وہ کم نہیں ہے کیونکہ یہ یونیورسٹی بننے کے بعد جو ہے بہت سارے ڈسپلنز میں جو ہے وہ ماسٹرز اور ایم فل کروایا جا رہا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کے لیے کوئی ایک سپلیڈ کیمپس ہونا چاہیے بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے اور گورنمنٹ نے جو ہے وہ ہمیں 396 اکڑ لینڈ جو ہے وہ کھرڑیاں والا بائی پاس پہ الوکیٹ کر دی ہے اور ہماری موجودہ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ربینہ فاروق نے اس کے لیے بڑی ایفٹ کی ہے اور انہوں نے اس کے لیے اچیسی سے فنڈنگ حاصل کی ہے اور وہاں پر ہمارے اس پر کنسٹرکشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے پہلے فیز میں ہم ایڈمن بلوک اور ایک اکڈیمک بلوک بنانے کے لیے جا رہے ہیں تو فیز میں جیسے جیسے کنسٹرکشن ہوتی جائے گی تو ہم ہمارے مختلف جو ہے ڈیپارٹمنٹ سے وہاں شفٹ کرتے جائیں گے اور یہ جو آپ کا کوئیسٹین ہے وہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ سالف ہوتا جائے گی بہت سارے بچے جو ہوتے ہیں مطلب ایسے ریموٹ ایریا سے آئے ہوتے ہیں تو ان کی منسٹ ہوتا ہے کہ ہم شاید سکولرشپ پر مطلب اس اپنی جو ایڈیوکیشن ہے اس کو بڑھا سکیں تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ یا کوئی نیڈ بیسٹ سکولرشپ بھی ہوتے ہیں کیا مطلب جن کے مارکز زیادہ ہیں وہی مطلب تلیم حاصل کر سکتے ہیں یا مطلب ایسے کوئی میڈل کلاس طبقے سے یا کوئی مطلب ایسے پور کلاس سے جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بچیوں پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کیا ادارہ جو ہے فیسلیٹیز جو ہے پروائیڈ کرتا ہے اس کے لیے ہمارا ادارہ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی بڑا موٹیویٹڈ رہا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو جو کہ لور میڈل کلاس سے آتے ہیں اور بچیاں جو ہیں وہ پڑھنے کی بہت زیادہ شوقین ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ بعض دفعہ فورڈ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے ہمارے پاس بہت سارے سکولرشپ ہیں جن میں آپ کے جو گورنمنٹ بیتل مال ہے پی فی اس طرح کے سکولرشپ کے ساتھ ساتھ ہم جو نیڈ بیسٹ کا جیسے آپ نے ذکل کیا تو اس میں ایک ہم ایچی سی نیڈ بیسٹ سکولرشپ ہمارے پاس چل رہا ہے پھر اس کے پاس یونیورسٹی کا اپنا سیلف فنڈیڈ نیڈ بیسٹ سکولرشپ جو ہے وہ چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ انٹر لوب جو ہے وہ بڑے انہوں نے ہمیں پہلے وہ تھوڑے دیتے تھے اس دفعہ انہوں نے ویری گریشیس لی ہمارے جو سکولرشپ ہیں وہ بھی نیڈ بیسٹ ہیں نیڈی سٹوڈنٹس کے لیے تو وہ امپروف کی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ایسی بچی آتی ہیں جن کا جو ہے وہ ایشو ہو تو ان کو ہم نیڈ بیسٹ سکولرشپ دے کے ان کی تعلیم جاری رکھ سکے جن میں ان کی موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ سکل ڈیویلپنٹ آپ کو بھی پتا ہے آج کل کا جو دور ہے اس میں دو تین چیزیں بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس جوب اپرچونٹیز بہت کام ہیں اور جوب اپرچونٹیز کم ہونے تو اسی کو ہم لے کے چلتے ہیں ہم نے اپنے ایروزگار سینٹر میں جو فائنل یئر کے بچے ہیں ان کے لیے وہ کمپلسری ہے کہ وہ ایروزگار کی ٹریننگ لیں گے کہ وہ نہ صرف تعلیم حاصل کریں بچہ اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ ارننگ کر سکیں اور اس کے لیے ان کو جوب کی ضرورت نہیں ہے گھر سے باہر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے گھر بیٹھے اپنے لیپ ٹاپ پہ اپنے فارق ٹائمنگ میں اپنے لیے ارن کر سکتے ہیں اور اپنے لیے بڑے اچھے رسورسز جنریٹ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہماری یونیورسٹی کی بڑی اچھی سکسس سٹوریز ہیں جو کہ موجود بھی ہیں کہ بچیاں ہماری جو ہیں وہ باس دو تھوزنڈ آف ڈالرز جو ہیں وہ گھر بیٹھی جو ہے وہ کمارہی ہیں تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے وہ ہم نے اپنے سب بچوں کے لیے وہ جو ہے وہ کمپلسری کر دیا ہے کہ وہ سکل ڈیویلپمنٹ کی طرف آئیں اور انٹرپنیورشپ کی طرف آئیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سارے ڈیپارٹمنٹ ہیں جن میں فائن آرٹس ہے ہمارا کمپیوٹر سائنس ہے آئی ٹی ہے فوڈ سائنس ان ٹیکنالوجی ہے فیشن ڈیزائن ہے جن کے بچے جو ہے وہ اپنے کمپنیز جو ہیں وہ ریجسٹر کروا رہے ہیں داکہ وہ اپنا جو ہے وہ آگے بسنس بھی آکے لے کے چل سکیں تو صرف ہم تعلیم کی طرف توجہ تو ضرور دیتی دیتے ہیں تو ہم ان کو اس طرح بھی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ بعد میں بہت اچھا ارننگ ہینڈ بھی ثابت ہو اس کے حوالے سے بتائیے گا جسی نسٹی فیصلہ بات فاہ وومن میں اس وقت ان کی کیا آپ کی اچیویمنٹس ہیں آپ کے سمجھتے ہیں کہ آپ نے کن کن جو ہے ایریاز میں آپ کی اچیویمنٹس ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ جو اوورال جو ہے پاکستان میں کیونکہ ابھی جو ہے وہ پنجاب میں نمبر ون رینکنگ پہ ہے جی 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 تو اس حوالے سے بتائیے گا جو اچیویمنٹس کیا ہیں اور نیکسٹ آپ کیا آپ کے ٹارگٹس ہیں جن کو آپ نیکسٹ اچیو کرنے جائیں ہماری یونیورسٹی کی اگر آپ رینکنگ دیکھیں تو تین طرح کی رینکنگ میں اس وقت ہم کیو ایس رینکنگ ہے گرین میٹرکس ہے اور ٹائم سائر ایڈوکیشن ہے ان میں ہماری یونیورسٹی ہے آل ومن یونیورسٹی آف پاکستان جو ہیں ان میں کیو ایس رینکنگ میں بھی فرسٹ ہے گرین میٹرکس میں بھی فرسٹ ہے جبکہ ایمپیکٹ رینکنگ میں وہ سیکنڈ پوزیشن پہ ہے اسی طرح سے ساؤتھ ایشیا میں بھی اور ایشیا میں بھی ہماری ومن یونیورسٹی جو ہے نمبر ون یونیورسٹی تو ڈیفینیٹلی اس طرح سے نہیں آ جاتا ہماری ایک ٹیم ورک ہے ہماری فکلٹی بہت محنی سے کام کرتی ہے جو ہے وہ سارے آفیسز کام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دو وی ان آف دو وائس چانسلر جو ہے وہ بھی کافی ہماری وائس چانسلر بہت موٹیویٹڈ ہیں وہ ہمیں سب کو ہر وقت موٹیویٹ رکھتی ہیں اور اس کے لیے جو ہے وہ ہم نے ہم بہت ساری اچیومنٹس جو ہیں وہ کر رہے ہیں خاص طور پہ اب ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ ایکسٹرا پڑھائی کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ہماری فکلٹی جو ہے وہ ان کے لیے ہوتے ہیں تاکہ وہ کلاس کے بعد بھی جس وقت چاہیں ان لیکچر سے فیضیاب ہو سکتے ہیں وہ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں ان کے اوپر مختلف لنکس جو ہیں وہ فکلٹی پروائیڈ کرتی ہے تاکہ بچے فارگ ٹائم میں زیادہ پڑھ سکیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اسی سال کچھ نئے پروگرامز انیشیئٹ کیے ہیں جن کی ڈیمانڈ بہت تھی جس میں خاص طور پہ میڈیکل لیب ٹیکنالوجی ہے فرینزک سائنسز ہے میس کمیونیکیشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کمپیوٹر سائنس میں اور آئی ٹی میں اے ڈی پی پروگرامز بھی سٹارٹ کیے ہیں اور نیکسٹ فیز میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم کافی الائٹ ہیلتھ سائنسز کے پروگرامز سٹارٹ کریں ہم انجنیرنگ کے پروگرامز سٹارٹ کریں تو یہ ہمارے بہت سارے پروگرامز جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ نیئر فیوچر میں ہم ان کو انیشیئٹ کریں گے میڈم آپ اس کے علاوہ ڈریکٹر جو ہے اکڈامکز میں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کوارڈینیٹر جو فکیلیٹی آف سائنس ان ٹیکنالوجی بھی ہیں تو اس کے حوالے سے آپ بتائیے گا کہ آپ کی کیا رسپونسیبیلٹیز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے بتائیے گا ہمارے بیورز کو بتائیے گا کہ آپ کی کیا رسپونسیبیلٹیز ہیں اور آپ ان کو کس طریقے سے پرفارم کرتی ہیں بینگ ڈریکٹر اکڈامکز یونیورسٹی کی اوورال اکڈامکز جو ہے وہ میرے انڈر آتی ہے جس میں ایڈمیشن سے لے کر ان کی انرولمنٹ ان کی ری انرولمنٹ ان کے کورس ورک ان کے سکیم آف سٹڈیز پھر ان کے تیسیز ان کا وائیوہ یعنی کنٹرولر آفیس میں ریزلٹ سبمیٹ ہونے تک جتنی بھی اکڈامک ایکٹیوٹیز ہیں ہمارے کورس کنٹینٹس ری ان آف سلیبس ایچ ای سی کے ساتھ کوارڈینیشن تو وہ سارے کے ساری جو ہے وہ چیزیں ہم مختلف جو ہے وہ مانیٹر کرتے ہیں کہ ہمارا جو سلیبس ہے وہ ایس پاس ایچ ای سی گائیڈ لائن تو ہو ہی ہو لیکن وہ جو ہے کہ نیو جتنے بھی ٹرینڈز ہیں وہ ان کے ساتھ بھی ان لائن ہو تاکہ ہم باہر کی دنیا کے ساتھ فورن یونیورسٹی کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں اس چیز کو مانیٹر جو ہے وہ کیا جاتا ہے ایڈمیشن کے لیے ہماری پولیسی جو ہے وہ ہم ہنڈر پرسنڈ میرٹ کے اوپر ایڈمیشن کرتے ہیں تاکہ کسی بھی کوئی بچہ جو ہے وہ جو ہے وہ اپنے رائٹ حق سے محروم نہ ہو سکے تو الحمدللہ ہمارے پاس ایک لارچ نبر آف سٹوڈنٹس جو ہے وہ اپروچ کرتے ہیں اپلیکنٹس ہوتے ہیں اور ہم ابھی فی الحال اپنے لیمیٹڈ انفرسٹرکچر کی وجہ سے بہت کم جو ہے وہ ایڈمیشن کر پاتے ہیں اور وہ سولی جو ہے وہ میرٹ کی بیسیس پہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ہے وہ ہم ایس ڈی ڈیز پہ بھی کام کر رہے ہیں جو آپ کو پتا ہے آج کل یونیٹڈ نیشن کا ہے کہ آپ کے ایس ڈی ڈیز سے ریلیٹڈ جو ہے وہ پروجیکٹ ہوں تو ہم اپنی فیکلٹی کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے جتنے بھی پروجیکٹس لے کے آئیں بچوں کو ایمفل یا پی ایش ڈی کا کام کروائیں تو وہ کسی نہ کسی ایس ڈی ڈیز سے کے ساتھ ریلیٹڈ ہو تاکہ ہم جو ہے وہ اس چیز کو بھی آ کے لے کے چاہیں بلکہ اب ایک گورنمنٹ کی طرف سے لیٹر آیا ہے کہ آپ ایس ڈی ڈیز پہ کام کریں اور ہم اس سے پہلے سے اپنے بچوں سے اس سے ریلیٹڈ جو ہے ورسرچ ورک اور باقی کام جو ہے وہ کروا رہے ہیں یہ تو ہو گئے آپ کی ڈیامیکس جس میں آپ نے ماشاءاللہ کافی آپ نے بھی بتایا کہ وہ ہمیں انیورسٹی فیصلہباد میں دیفرنٹ کورسز کروایا جا رہے ہیں اور ان کی کیا چیئرمنٹس ہیں تو میں آپ بتائیے گا کہ آپ جو ہے جب آپ کا فری وقت ہوتا ہے یہ ٹائم ہوتا ہے تو آپ اس کو کیسے ڈیٹیلائز کرتی ہے آپ کی حبیز کے ہیں حبیز پہلے تو میں بہت اچھا جو ہے وہ آئی وز سپورٹس ومن میں بہت کھیلتی تھی لیکن اب ڈیو ٹو ویری بیزی سکیجول اپنے لئے ٹائم بہت کم نکلتا ہے حالانکہ مجھے نکالنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ میں آئی لائک ٹو ریڈ تو میں پڑھتی ہوں مطلب اچھی شائری ہو اسے پڑھ لے ٹائم بہت کم ملتا ہے تو لیکن اچھی شائری اچھی بکس آ جائیں فکشن بھی پڑھ لیتی ہوں شائری بھی پڑھ لیتی ہوں اس کے ساتھ مجھے کوکنگ کا بہت شوق ہے تو مجھے ٹائم ملے تو میں کوکنگ ضرور جو ہے وہ کرتی ہوں میں جب ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کچھ جو ہے پویٹری اس کو بھی پڑھنا پسند کرتی ہیں یا کوئی مطلب بکس جو ہوں جو مطلب کچھ بکس ہوتی ہیں جو واقعی مطلب پڑھنے کے قابل ہوتی ہیں تو کون سا رائٹر ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے ان کو پسند کرتی ہیں جن کے جو ہے ریٹن جو منسکرپٹ ہے وہ آپ جو ہے بہت زیادہ اس کو آئیڈیلائز کرتی ہیں شائری میں مجھے امجد اسلام امجد بہت پسند ہے احمد فراز بہت پسند ہے بہت سارے اور بھی شورہ ہیں لیکن ان کو میں زیادہ جو ہے وہ پڑھتی ہیں جی جی میں ہمارے ویورز جو اس وقت کی پروگرام انکریڈیبل فیصلہ بات فیصلہ بات ٹی وی سے دیکھ رہے ہیں تو ان کو کوئی آپ پیغام دینا چاہیے موٹیویشن کے لیے یا اوبرال ہماری جو نو جوہاں نسل اس فیصلہ بات ٹی وی کے ساتھ جو اٹیچ ہے ان کو آپ کیا پیغام دیتی ہیں ہمارے جو ہے ویورز دیکھیں میری میں نے کہا میری موٹیویشن جو آئی لیکن صرف پڑھنا کوئی بات نہیں ہوتی جب تک انسان کی ایک کریکٹر بیلڈنگ نہ ہو ہماری نوجوان نسل بہت لائک ہے موٹیویٹڈ ہے لیکن بعض دفعہ ہم ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ ہمیں نہ صرف تعلیم حاصل کرنی ہے ہمیں ایک اچھا شہری بننا ہے ہمیں ایک اچھا پاکستانی بننا ہے اگر ہماری بیٹیاں ہیں تو انہیں ایک اچھی بیٹی بہن ماں اور بیوی کا رول ادا کرنا ہے اگر ہمارے جو نوجوان ہیں انہیں ایک اچھے بیٹوں کا ایک اچھے شوہر کا اور اچھے باپ کا رول ادا کرنا ہے اور ہمیں سب کو مل کر اپنے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے اور ہم نے اپنی سوچ جو ہے وہ پوزیٹیو رکھنی ہے بعض دفعہ انسان کے پاس کے ساتھ ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ ہمارا جو ڈیورجن ہے وہ نیگٹیوٹی کی طرف چلی جاتی ہے لیکن اگر ہم اپنے آپ کو فوکسٹ رکھیں اور ہر نیگٹیوٹی میں سے پوزیٹیوٹی نکالتے جائیں تو اس سے یہ ہے کہ ہمارا مائنڈ بھی فریش رہتا ہے اس کے لیے بہت ساری باتیں ہیں یہ بڑی کہنے کو تو ہوتا ہے لیکن یہ بہت چھوٹی بات ہے درود پاک کا ورد کریں اس سے ہمارا ذہن جو ہے وہ پوزیٹیوٹی کی طرف رہتا ہے اور جتنے ہم پوزیٹیو رہتے جائیں گے اتنے زیادہ ہم ترقی کریں گے زندگی میں اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھیں ہم جب دیکھتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو ہمارا سامنے والا ہے اس میں یہ یہ خرابیاں ہیں لیکن صرف ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ ہم میں بھی بہت خرابیاں ہیں اس لیے کہ ہم اس شخص کے سامنے والے ہیں جب ہم اپنے سامنے والے کو کہہ رہے ہیں کہ اس میں خرابیاں ہیں تو اس شخص کے سامنے والے ہم ہیں تو ہم میں بھی بہت خرابیاں ہیں اگر ہی اور شی اس ایکسپٹنگ اس جو ہماری کمیاں ہیں تو ہمیں بھی اس کو اس کے ساتھ قبول کرنا ہے اور اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جگڑے اور فساد کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں بھائی چارہ پیدا کریں اور اپنے آپ کو پوزیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں اور تاکہ ہم ایک اچھے شہری اور ایک اچھے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں اور آج کل جیسے ہمارا ملک جو ہے وہ ایک نومک پرابلم میں آیا ہوا ہے تو اس کے لئے تو میں اپنے نوجوانوں کو کہوں گی کہ سکل ڈیویلپمنٹ جیسے میں نے کہا ہے آج کل تو ہر بچہ ہاتھ میں کمپیوٹر لیے بیٹھا ہے ہاتھ میں لیپ ٹاپ لیے بیٹھا ہے تو بچے تو بڑے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں وہاں سے اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں کہ وہ وہاں سے ڈالر ارن کریں تاکہ ہم جو ہے وہ ڈالر کی فارم میں اپنے ملک کو جو ہے وہ ایک ڈالر بھی جو آپ ارن کریں گے وہ بھی ہماری ایکانومی میں جو ہے وہ کانٹیبیوٹ کرے گا تو یہ میرا آپ لوگوں کے لئے میسج ہے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی افیکٹیو باتیں بڑی مطلب موٹیویٹڈ باتیں جو آپ نے کی ہمارے ساتھ سپیشلی جو نوجوان نسل کو اپنے جو میسج دی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری نوجوان نسل اس میسج کو اختیار کر لے تو میں کہتا ہوں بہت سے اس میں چینجز آ جاتی ہیں جیسے کہ آپ نے بات کی کہ انٹرپنیورشپ کے حوالے سے وہ آپ نے بات کی کہ خود سے اگر وہ جوب سیکر نہ بنے بلکہ جوب جو ہے گیور بنے تو دیفنیٹلی وہ اپنے سوسائیٹی میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے ایک فال میمبر کے طور پر اس پاکستان میں رہتے ہوئے بہت کچھ کما سکتے ہیں تو آئیکور آپ نے بات کی سیلف ریلیزیشن کی سیلف ریلیزیشن میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے جو بندہ اپنے آپ کو نہیں پہچان پاتا وہ کبھی بھی اپنے رب کو نہیں پہچان پاتا کہ وہ کون ہے کس نے میرا مقصد کیا ہے what is the purpose of my creation why I am here what I have to perform یہ تمام باتیں ہیں جو آپ نے دیکھنے ہیں آپ نے سوچنے ہیں یہ motivated ہونے ہیں مطلب بسکلی ہمارے پروگرام کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اس پروگرام میں انوائیڈ کریں جو واقعی آپ لوگوں کے لیے موٹیویشن کا سباب بنے تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں تب تک اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات and thank you very much